السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کس چیز کے بارے میں؟ مستقل مزاجی کی ضرورت ہے مستقل مزاجی کے کیا مطلب ہے؟ مستقل مزاجی سے مراد کیا؟ اس پہ قائم رہنا اور خود بھی تضاد کا شکار نہ ہونا سلف کانٹرڈکشن کا نہ ہونا کہ ایک چیز کریں پھر دوبارہ اس کے اگیسٹ کریں ٹھیک ہے ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارا یہ سیشن چونکہ بہت سی آن لائن بھی بہنیں سن رہی ہیں تو یہ کسی نے ایک فیڈبیک بھیجی ہے یہ لکھتے ہیں کہ کل ٹی وی پر نیچر کے بارے میں ایک ڈاکیمنٹری دیکھ رہی تھی جس میں ماں کے دودھ پلانے سے لے کر تربیت کر کے آزاد کرنے والی بات جو آپ نے کہی تھی وہ ایسی نظر آئی کہ قدرت کے اس نظارے کو دیکھ کر خود بخود دل سے آواز نکل آئی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم حقیقت یہ ہے کہ بہت سی چیزیں انسان ایبزرویشنزی سیکھتا ہے اور اللہ نے وہ دراصل ہمارے اندر رکھ دی ہوتی اگر ہم اپنے دل کی آواز سنیں اور آنسلی اپنے آپ کو پہچانے تو یہ جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان کو آپ اپنے دل کی آواز پائیں گے اور اس کے اوپر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی خواہشات سستی اور ہمارے غم غصے ہمارے اپنے فطرت کو مسک کر دیتے ہیں اور ہمارے اندر بھی ایک بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں تو بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہوتا ہے انہوں نے جو ڈاکیومنٹری دیکھی اس میں کیا نوٹ کیا یہ لکھتے ہیں کہ الاسکا کے برف کوش پہاڑوں پر بھالو گریزلی بیئر کو دکھایا گیا جو کئی ہزار فٹ کی بلندی پر سردی اور برف کی شدت کی وجہ سے پہاڑ کی کوہ میں چھپا ہوتا ہے اور وہاں اس مادہ بھالو کے یہاں تین بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھالو نومبر سے اپریل تک سردی کی شدت کی وجہ سے اوپر چھپے بیٹھے ہوتے ہیں ہر طرف برف ہی برف ہے کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں اور وہ ماں اپنے تینوں بچوں کو دودھ بھی پلاتی کچھ کھانے ہی نہیں لیکن دودھ پلا رہی قدرت کا نظام ہے کہ بیر کے جسم کی چربی پگھل کر غزہ کا کام دیتی اور اس سے دودھ بنتا ہے پانچ ماہ اس جگہ دودھ پلا کر بچوں کی پرونش کرتی دودھ پلانے کی وجہ سے اس کا وزن چالیس پونڈ کم ہو جاتا ہے کیونکہ کھانا پینا نہیں ملتا اپریل میں جب سردی کی شدت کم ہوتی ہے تو وہ خوراک کی تلاش میں نیچے اتراتی اس ماں کو دیکھ کر مجھے بات یاد آئی کہ ہم ماں ساری سہولتوں اور آرام اور آسائش کے باوجود بچوں کو ان کا حق نہیں دیتی دودھ وہ نہیں پلاتی یعنی ہم ہر سہولت ہوتے ہوئے بھی بچوں کے لئے قربانی نہیں کرتے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی پیدا ہونے والے بچے کے لئے ماں کی چھاتی میں پہلے سے ہی بھر دیتے ہیں اور وہ بھالو جو جانور ہے فاقہ کشی کی حالت میں بھی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر بڑھا کرتی ہے اور ہم ہیں انسان کہ ساری اقل و فہم کے ساتھ اللہ تعالی نے پیدا کیا اور آسان تقویم بنایا بات ہی ختم نہیں ہوتی وہ ماں ان بچوں کی تربیت اور حفاظت بھی کرتی ہے یعنی وہ بیر جو ہے جب وہ خوراک کی تلاش میں پہاڑی سے اترتی ہے تو تربیت کے اور اصول بھی نظر آتے ہیں خود آگے راستہ تلاش کرتے ہوئے اترتی ہیں اور تینوں بچے ماں کے قدموں کے نشان پر قدم رکھ کر پہاڑی کے نشے وہ فراز سے اترتے ہیں ماں بار بار مڑ کر ان کو دیکھتی رہتی ہے کہ بچے پیچھے آ رہے ہیں اس کٹھن سفر سے گزر کر وہ نیچے آتے ہیں جہاں نہریں بہ رہی ہیں اور اللہ تعالی نے پہلے سے ان کی خوراک کا انتظام کر رکھا ہے سطح سمندر سے مچھلیاں سفر کر کے ادھر آتی ہیں اور جو جانور غزہ سے محروم ہیں ان کے کھانے کا بندوبست یوں ہو جاتا ہے وہ ماں اپنے بچوں کو مشلی پکڑ کر کھلاتی ہے ان کو کھانا سے کھاتی ہے خود بعد میں کھاتی ہے ہر وقت بچوں کی پرورش کی جستجو میں لگی رہتی ہے میل بیر اور جنگلی کتوں سے ان کی حفاظت کرتی ہے میل بیر اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں تو باپ سے بھی بچاتی ہیں اور جو جانور ہیں ان سے بھی جب بچے اپنی خوراک حاصل کرنا اور خود کو بچانا سیکھ جاتے ہیں یعنی کہ وہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے آزاد کر دیتی ہیں اور خود آگے بڑھ جاتی ہیں یعنی کہ وہ ہم نے بات کی تھی نا کہ پہلے سات سال محبت کے پھر ڈسپلن کے پھر دوستی کے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ان کو آزاد کر دیں کہ وہ انڈیپنڈنٹ لائف بھی گزار سکیں یعنی ہر چیز میں ان کے انٹرفیئر نہیں کریں تو یہ کہتی ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ پانچ ماہ ان بچوں کو محبت و شفقت سے پالا اس نے ان میں اعتماد پیدا کیا پہاڑوں سے اتار کے نیچے لائی رستے دکھائیں زندگی گزارنے کی اصول سکھائیں جنگل میں رہنا اور سمندر میں شکار کرنا سکھائیں تینوں بچوں میں برابری کی اصول کو قائم رکھا تینوں کو مچھلی پکڑ کر باری باری کھلائی یعنی ایک ہی کو نہیں کھلاتی گئی بلکہ ہر ایک کو کھلائی جب یہ تسلی ہو گئی کہ اب یہ اپنی زندگی خود گزار سکتے ہیں تو انہیں آزاد چھوڑ دیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے ایک گھونسلا بناتے ہیں چڑیا چڑا اور پھر اس کے بعد انڈے دیتے ہیں اور پھر اس میں سے بچے نکلتے ہیں پھر ان کو لالا کے دانہ دیتے ہیں پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جب اڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں ماں کا بہت زبردست ہاتھ ہوتا ہے اور ماں کو باپ کی نسبت بچوں کے معاملے میں زیادہ قربانی کرنی پڑتی ہے بعض اوقات ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ ہم ہی کیوں کریں بچے تو دونوں کے ہیں باپ کیوں نہیں کچھ کر رہا وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا انداز اور ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اور ہوتی ہے مثلا بچہ رو رہا ہوں اگر آپ کہیں ان کو کبھی چپ کرا دے تو وہ ڈانٹ کے تو چپ کرا سکتے لیکن بعض اوقات طریقہ نہیں آتا پھر اس میں آئے اور فرسٹریٹ ہوتی ہے کہ یہ بھی کونسی بڑی بات ہے کہ انسان سیکھے کہ بچے کو چپ کیسے کرانا ہے یا سکھانے میں بھی آپ دیکھیں کہ جس صبر و تحمل کے ساتھ آپ سکھاتے ہیں یا ان کی رمزیں سمجھتے ہیں یا ان کے رونے کو بھی سمجھتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے ماں کے علاوہ اور کوئی سمجھ نہیں پاتا اس لئے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے اس فیصلے کو قبول کر کے اس مشکل کام کو کرنا ہے اسے ایکسپٹ کرنا ہے اور اسے ایک ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنا ہے اور جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے عجر بھی پائیں گے تو کل کے لیسن کا ریویو کرتے ہوئے اب میں سنت سے مثالیں دوں گے آپ کو کل ہم نے ایک اصول یہ پڑھا تھا کہ مسئلے کو پہچان کر پھر اس کا حل بتانا یعنی پہلے دیکھیں کہ بچے کے اندر مسئلہ ہے کیا کس چیز کی آپ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کا حل تلاش کریں کیونکہ جب تک وہ چیز سمجھ نہیں آئے گی جس کی اصلاح کرنا مقصود ہے تو آپ مسئلے کو دوسری طرح سے لیں گے جس سے مسئلہ اور بگڑے گا اور خراب ہوگا اور مشکل میں پڑے گے اور یہ صرف بچوں کے معاملے میں نہیں ہر ایک کے معاملے اور مسئلے کو سمجھنے کے لیے اچھی لسننگ بہت ضروری ہے توجہ ضروری ہے انٹرس ضروری ہے اگر آپ ایک کان سے سن رہے ہیں اور دوسرے سے نہیں سن رہے ہیں یا پھر عزیوم کر لیتے ہیں کہ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے تو اس سے بات نہیں بنتی تو جس عادت میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا جس خرابی میں تبدیلی چاہیے اس کو پہچاننا ضروری ہے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام کرتے ہوئے السلام علیکم کہا سلام نہیں بولا آپ نے بھی فرمایا حضرت عیسیٰ نے یہودیوں کو یہ جملہ سن کر فرمایا بندروں خنزیروں کے بھائیوں سام یعنی موت اور اللہ کی لعنت اور غضب تمہیں پر نازل ہو انہی بہت غصے میں آگئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کیوں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو سکون کی تلقین کی کہ کام ڈاؤن انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے ان کو جو جواب دیا ہے کیا تم نے نہیں سنا نرمی جس چیز میں بھی شامل ہو جائے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے چھیل لی جائے اسے عیبدار بنا دیتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ جنہوں نے غلط لفظ استعمال کی ان کو کچھ کہتے حضرت عائشہ نے جو جواب میں کہا آپ نے ان کی تربیت کی کہ ایسے جواب نہیں دیتے سب سے پہلے تو ان کو پرسکون ہونے کو کہا پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی لمبا لیکچر نہیں دیا صرف ایک نقطہ بتا دیا کہ جس چیز میں نرمی ہوگی وہ اسے خوبصورت بنا دے گی اور جس چیز سے نرمی نکل جائے گی وہ اسے بدصورت بنا دے گی تو مومن کا اخلاق خوبصورت ہوتا ہے بدصورت نہیں ہوتا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی ایک طرح سے تربیت کر رہے ہیں ایک سیچویشن کو ہینڈل کرنا سکھا رہے ہیں یہ سیچویشن آپ کے گھر میں کئی بار پیدا ہوتی ہے جب دو بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں ایک بچہ دوسرے کو کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے دوسرا جواب میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور پھر معاملہ بڑھ جاتا ہے اب یہاں کرنا کیا ہے کہ پہلے معاملے کو اچھی طرح سمجھئے ایزیوم نہیں کیجئے کہ یہ پھلا بچہ تو ہے یہ شرارتی اسی کا قصور ہوگا جب ہم بدگمانی سے کام لیتے ہیں اور اسی کو خام خامے بلیم کر دیتے ہیں اور پوری طرح ڈیفت میں نہیں جاتے کہ مسئلہ ہوا کیا ہے اس کو نہ کام ٹاؤن ہونے کے لیے کہتے ہیں بلکہ وہ ہم سے ہم دردی لینے لگتا ہے اور پھر ہم بعض اوقات دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں تو اس میں دونوں طرف سے بات سن کے اس کے بعد دونوں کو ہی نصیت کی جا سکتی ہے یا کسی ایک کو جس کا زیادہ قصور ہو یا دونوں کو اجتماعی طور پر بات کر لی جائے کہ دیکھو اگر تم آرام سے رہو گے تو اس کا یہ فائدہ ہے اور اگر تم لڑو جگڑو گے تو اس کا یہ نقصان ہے لیکن اس موقع پر آپ خود غیظ و غضب میں نہیں آئے اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ کہ آپ خود اتنی بڑی بات سن کے بھی بلکل آرام میں ہیں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی آکے ایسی بات کہے کہ تم پہ موت ہو تم مر جاؤ یا کوئی بھی اس قسم کی بات جو آپ کے لیے انتہائی تکلیف دے ہو تو آپ اس کے جواب میں کیا کریں گے کیا آرام سے رہ سکیں گے کیا اتنا مختصر جواب دے سکیں گے کیونکہ یہ بدلہ ہے نا بس ٹھیک ہے تم مجھے کہہ رہے تو تمہارے لیے بھی اور اس کو اشیو نہ بنانا جو فتن فساد کی باتیں ہوتی ہیں جب ہم ان کو بار بار دہراتے ہیں اور ان کو بڑا کر لیتے ہیں تو ان میں جان پڑ جاتی ہے اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ آسطہ ایسا خود ہی بیٹھ جاتی ہے جسے اگر آگ کو بڑھکایا نہ جائے تو اس کی صفت کیا ہے کہ شولے جتنے بھی بڑے ہوں وہ بلاخر تھنڈے ہو جاتے ہیں نہیں بیٹھ جاتے ہیں اسی طرح شیطان کیا چاہتا ہے انسانوں کے درمیان تعلق کو خراب کرنا وہ ایک کے دل میں آکے کوئی وسوسہ ڈالتا ہے وہ وہاں سے اٹھ کے کوئی غضبناک بات کرتا ہے دوسرے سے دوسرا پہلے سے غصے میں آ جاتا ہے وہ اس سے بڑی بات کرتے ہیں کیونکہ اتنی بات سے اس کی بھی تسلی نہیں ہوتی پھر اس سے مزید لڑائی بڑھتی پھر پہلا شخص مزید پھر وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے جنگ و جدل ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان کا تو کام کیا ہے انشیبان ینزب بینکم وہ تمہارے درمیان جگڑا فساد ڈلواتا رہتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے قل لعبادی یقول لتی ہی احسن میرے بندوں سے کہیے کہ وہ بات کیا کریں جو احسن ہو اچھی ہو کیونکہ جب وہ اچھی بات نہیں کریں گے کوئی بھی اچھی سے کم تر بات کریں گے تو انشیبان ینزب ہو بینکم شیطان وہاں جگڑا ڈلوا دے گا جگڑے میں فائدہ کس کا ہوتا ہے دو دوستوں میں جگڑا ہو جائے دو بین بھائیوں میں جگڑا ہو جائے تو آپ سوچئے کہ کس کا فائدہ ہے اگر رشتہ دار آپ اس میں نہیں ملتے تو کس کا نقصان ہے کیونکہ خون کے رشتے ایسی چیز ہوتے ہیں جن کو آپ کاٹ نہیں سکتے اللہ نے ایک ایسا بندن بات ہے کہ آپ ان کو کسی بھی صورت میں کاٹ نہیں سکتے اور اگر آپ کاٹیں گے تو اس کا نقصان ہوگا لیکن عموماً ان رشتوں میں بدگمانیاں ہوتی ہیں اور یہ شیطان ڈالتا رہتا ہے اور بڑھ جاتی ہیں پر جب ریاکشن سٹرونگ ہوتے ہیں تو ہمیشہ کسی بھی جگڑے فساد کے موقع پر کوئی آپ کو برا بلا کہہ رہا ہو یا آپ اس میں لڑ رہا ہو سب سے پہلا کام کیا کام ڈاؤن تھنڈے ہو جاؤ آرام سے بات کرو مسئلے کو سمجھو جانو مختصر حل پیش کرو اور چھوڑ دو کیونکہ جب غصے میں کوئی دو لوگ ہوتے ہیں وہاں لمبا لیکچر قطع فائدہ نہیں دیتا اور اگر آپ نے بے سوچے سمجھے ایک کی پٹائی کر دی ایک بچے کے دوسرے کو ڈانٹ اپٹ دیا جو عام طور پر ہم کرتے ہیں کہ دونوں کو پہلے تو علا گلہ غصے میں آکے چھوڑاتے ہیں پھر ایک کو لگاتے ہیں دوسرے کو بولتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں تو پھر وہ لڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ مسئلہ حل نہیں ہوا نا ہم نے صرف دبا دیا مسئلہ دبائیے نہیں مسئلے کی جڑھ نکالی ویڈنگ جس کو کہتے ہیں نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے گروہ کریں اور پھل پھول لائیں اس دنیا کے باغ میں اور آخرت میں کامیاب ہوں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس قسم کے منفی آدات اور منفی اثرات نکال باہر کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کے اندر جس چیز کی کمی دیکھی جائے اس کو پھر مختلف مواقع پر اسی چیز کی تلقین کی جائے مثلا حضرت عائشہ سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں جانے کے لئے نکلے تو صدقہ کے جانوروں میں سے ایک ایک اونٹ میرے علاوہ ہر بیوی کو دیا میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے علاوہ سب کو اونٹ دیا ہے تو آپ نے مجھے ایک ایسی اونٹ نہیں عطا کی جس پر ابھی تک کسی نے سواری نہ کی تھی برینڈ نیو کار پھر فرمایا عائشہ اس کے ساتھ نرمی کرنا کیونکہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے باعث زینت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے بھی کھینچی جاتی ہے اسے بدنما اور عبدار بنا دیتی ہے سیم نصیحت دوسری بار یہ جو بات کی تھی نا کہ پہلے آپ پہچان لیں کہ کس کے مزاج میں کیا ہے حضرت عائشہ یانگ تھی میری یانگ ارلی ٹین ایج شروعی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ اتنی یعنی کہ کو وائفز تھی ویری انٹیلیجنڈ بہت ساری صلاحیتیں کس وجہ سے کہ کوئی کلرنر تھی ہر چیز میں تیزی سے آگے بڑھتی جب کسی بچے کے مزاج میں تیزی ہوتی ہے یا جلدی کرتا ہے کوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی خیر ہے لیکن ہم اس کو پہچانتے نہیں اس موقع پر اس کا اعتماد نہیں خراب کرنا اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے تم اتنی جلد باز ہو میں نے تو تمہارے لیے اتنی اچھی چیز رکھی ہوئی تھی عام طور پر ہم فوراں بس ایسا ریاکشن کرتے ہیں کہ چیز دینے بھی ہوتی ہیں تو بدنما کر کے دیتے ہیں عذیت دے کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کو اونٹ دے دیا کیونکہ اونٹ کے مقابلے میں اونٹنی زیادہ بہتر چیز ہوتی اور وہ بھی ابھی جو بالکل نئی نہیں ہو لیکن اس نئی کے اندر ایک مشکل ضرور ہے کبھی وہ ٹرینڈ نہیں ہے سفر کے لیے تو اس کو ہینڈل کرنے میں تھوڑی مشکل ہے اور پھر آپ وہی بات کہتے ہیں جو دوسرے موقع پر آپ نے کی تھی جب یہودیوں کے سلام کے جواب میں حضرت عائشہ نے جلدی کی تھی یہاں بھی کنکلوشن جلدی کر لیا نا انتظار نہیں کیا اچھا آپ نے سب کو تو دے دی اب میرا حصہ آپ نے یہ تو نہیں کرنا تھا کہ سب کو دیتے اور آپ کو نہ دیتے دینا تو تھا لیکن سب سے آخر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو زیادہ پیارہ ہوتا ہے تو آپ فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں کہ اس کو تو میں ڈانٹ بھی سکتی ہوں اور اس کو تو میں بعد میں بھی دے سکتی ہوں اور اس کو تو اکمان ہوتا ہے نا کہ اس کے ساتھ تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں لیکن وہ ہم اپنے دل میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس وجہ سے میرے ساتھ معاملہ کرنے میں ڈیلے ہو رہا ہے یعنی اکثر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں میں سے یا بہن بھائیوں میں سے جس کے ساتھ آپ کو زیادہ پیار ہوتا ہے آپ ڈانٹتے بھی اس کو زیادہ ہیں یا آپ اس کو کچھ بھی کہنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بھی کہلوں اس کو کس وجہ سے کیونکہ محبت ہوتی ہے آپ کو اور آپ کو بتاتا ہے یہ بندہ سہ جائے گا لیکن کبھی کبھی دوسرے بندہ اس طرح ریعک کر دیتا ہے تو ایسے موقع پر پھر غضبناک ہونے کی ضرورت نہیں بس اتنا معاملہ وہاں حل کر دیا جائے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ابو امامہ بن سحل کہتے ہیں ہم لوگ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سے مہاجر اور انسار تشریف فرما تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے یعنی ہم بھی بیٹھے تھے اور لوگ بھی بیٹھے جیسے مسجدوں میں ہوتا ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو حضرت آشا کے پاس اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا کہ ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں پھر ہم لوگ ان کے پاس گئے انہوں نے اجازت دے دی وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے گفتگو کیا کر دی کہنے لگی ایک دن ان کے پاس ایک فقیر آیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے یعنی حضرت آشا کے پاس فقیر آیا ایک واقعہ بیان کر رہی میں نے اس کو کچھ دینے کا حکم دیا کہ فقیر کو کچھ دے دیا جائے گھر میں کسی سے کہا ہوگا دینے سے پہلے میں نے وہ چیز مگوا کے دیکھی کہ کیا دیا جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز بغیر تمہارے علم کے نہ آئے نہ جائے تم یہی دھندہ کرتی رہو گی کیا آیا کیا گیا میں نے کہا جی ہاں ہر عورت یہی کرتی ہے آپ نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا اب آپ دیکھئے کہ یہ تربیت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں کیا ہوا ہے فقیر آیا کہا گیا کہ دے دو اس کو کچھ جب دیا جان لگا تو کہا دیکھاؤ کیا دے رہے ہو کہی تو پیس ہوتا ہے نا ہم بھی بچوں کو کہتے ہیں اچھا وہ فلاں ہے دے دو اس کو فلاں چیز جب دینے لگتا ہے کہتا ہی در رہو کیا دے رہے ہو فرمائے گن کے نہ دو بس جو ہے دے دو فقیر کو اللہ کے لئے دے رہے ہیں نا اللہ کیا جزا پائیں گے اتنا حساب کتاب کیا پھر اسی طرح ایک اور موقع پر بھی حضرت اسمہ کو آپ نے یہی بات کہی حضرت اسمہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اس وقت میں کچھ گن رہی تھی کاؤنٹنگ کر رہی تھی اور ناپ بھی رہی تھی یعنی ناپ حساب کر رہی تھی آپ نے دیکھا فرمایا اسمہ گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس سے کچھ جانے والے کو یا آنے والے کو کبھی نہیں گنا کتنا آیا اور کتنا گیا اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا اللہ نے اس کا بدل مجھے عطا فرما دیا یعنی جب میں نے دیا اللہ نے مجھا اور دے دیا حساب نہیں کیا ٹھیک ہے حساب بعض وقت کرنا پڑتا ہے کیا باقی ہے کیا دے دیا کس کو کیا دیا اس کو اس کو لیکن عام روز مرہ زندگی میں جو لین دین ہوتا ہے تو اس میں مثلا کسی کو آپ کچھ دے رہے ہیں بیگ میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں چینج ہے اب اس وقت آپ کوئنز گرنے بیٹھ دیں تو اتنے میں لینے والا چلا جائے گا تو پتہ ہے بس ٹھیک ہے نکالو اور دو اسی طرح کھانا ہے کچھ بھی ہے اگر آپ نے کہہ دیا کہ بھی کھانا دے دو تو پھر خود سر پہ سوارنا وجہ کھڑے ہو کر کہ بھی کیا دے رہے ہو کتنا دے رہے ہو بس ٹھیک ہے یعنی کچھ مواقع پر ہم سب کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ بغیر حساب کے دیں اور آپ اس کا تجربہ کریں گے کہ اللہ بھی آپ کو بغیر حساب کے دے گا اور یہ بچوں کے اندر آپ ڈالنے کی کوشش کریں بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں اور پھر جب ان کو مزید کچھ ملے تو اس وقت اپریشیٹ کریں اور کہیں کہ دیکھو تم بھی اللہ کے راہ میں دیتے ہو تو اللہ تعالی نے تمہیں بھی دیا بھلے آپ اس کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں کہ ظاہرہ اللہی آپ کے دل میں ڈالتا ہے تو آپ اسی کو کچھ دیتے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف لوگ جب آئے ایک نے پوچھا سب سے افضل صدقہ کیا ہے آپ نے اس کو ایک قسم بتائی دوسرا آیا وہ پوچھتا ہے سب سے افضل صدقہ کیا ہے آپ نے اس کو کچھ اور بتایا دوسرے کو کچھ چوتھے کو اب جب وہ ساری حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں اس میں سے پھر ہمارے لئے کیا ہے ہم کیا کریں ایسا کیوں ہے یہ حدیثوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے مزاج کو سمجھ کر اس کو سلوشن بتایا اسی طرح ایک شخص آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے آپ اس کو ایک بات کہتے ہیں دوسرے کو کچھ اور کہتے ہیں اس نے کو کچھ اور کہتے ہیں کیا نعوذہ اللہ آپ کی باتوں میں کنٹرڈکشن نہیں تصاد نہیں صرف یہ ہے کہ ایک کے مزاج کو سمجھ کر ایک نصیحت دوسرے کو سمجھ کر دوسری اب آپ کے پانچ بچے ہیں مثلا ہر ایک کو ایک نصیحت نہیں چاہیے ایک آئے گا آپ اس کو ایک چیز بتائیں گے لیکن یہ کب بتائیں گے جب آپ اس کے مزاج کو سمجھ چکے ہوگی مثلا بچوں میں اگر کوئی بہت غسیلہ ہے تو اس موقع پر آپ کیا کریں گے کہ آپ انہیں غصہ نہ کرنے کی تلقین کریں ایک بچہ سست ہے تو آپ اس کو سستی نہیں کرنے کی تلقین کریں تو ہر ایک کا مزاج سمجھ کر اس سے بات کرنا اس لیے ایک اور اہم ٹپ بچوں کی تربیت میں یہ ہے کہ ہر بچے کو الگ ٹائم دینا یعنی ہر وقت ایک کلاس نہ لیا کریں کہ سب کوئے کی نصیحت ایک کے ساتھ بیٹھیں یا ایک سے بات کریں تو اس کے مطابق اس سے کانسلنگ کریں یا اس کے مسائل کو جانیں کیونکہ ہر بچے کی عادت مختلف ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس کھانے کی میز پر سب بیٹھیں اور سب کو میں نے لیکٹر دے دیا ہے اور میری نصیحتوں کا حق ادا ہو گیا ایسا نہیں ٹھیک ہے جنرل بات بھی کرنی چاہیے لیکن پھر پہچانے کہ کس بچے کو کس چیز کی طلب ہے کچھ بچے سب کے سامنے بات بھی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں آپ جب فارغ ہوں اکیلے میں ہم کو ٹائم دیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہمیں کیا مسئلہ ہے دوسرا بچہ بلکل آؤٹسپوکن ہوتا ہے جو دل میں بولتا ہے اس کو آپ وہی پر ہی بات کر سکتے ہیں لیکن ہر ایک کی دل کی بات جاننے کی کوشش کریں اور ان سے نکلوانے کا طریقہ فرق ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے بڑے بچے کے ساتھ آپ کو وہ مشکل نہ ہے جو دوسرے کے ساتھ آ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو وہی ماں ہوں برابری نہیں ہے برابری ہوتی ہے چیزوں کے لیندین میں مزاج سمجھنے میں برابری نہیں چلے گی ہر ایک کو اللہ نے ڈیفرنٹ پیدا کیا لہٰذا آپ کو ہر بچے کے ساتھ ایک مختلف ماں بھی بننا ہوگا اس اصول کو بھی سمجھ لیجئے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا مجھے وسیعت کیجئے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے کئی بار یہی سوال کیا آپ نے ہر بار یہی کہا غصہ نہ کیا کرو اب یہ کس کو کہا جس کو غصہ زیادہ آتا تھا اب یہ ہر ایک کو تو کہنے کی بات نہیں نا تو کسی اور کو مختلف بات سمجھائی پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کسی بچے کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ وہ کوئی باہر سے غلط لفظ سیکھ کر آ گیا ہے ہوتا ہے نا بعض وقت وہ ہر طرح کے بچوں سے ملتے ہیں سکول میں آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں آپ کے ملنے جلنے والوں میں ایسی کوئی گالیاں نہیں ہوتی کوئی ایسے لفظ آپ نے کبھی سنے نہیں ہوتے آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہوتے کہ جو باہر سے وہ اٹھال آتے ہیں اور بولنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو آپس میں باتوں میں تو ان کی اصلاح بھی ضروری ہے معرور کہتے ہیں کہ میں ابو ذر سے ربزہ میں ملا وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی وہی جوڑا پہنے ہوئے تھے ایک جیسے کپڑے تھی میں نے اس کا سبب پوچھا کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی تھی نہیں گالی دی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے بزر تم نے اسے ماں کے نام کی غیرت دلائی بے شک تم میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے یعنی چھوڑا نہیں اور پھر وہ اس کے کفارے کے طور پر اس طرح کی نیکیاں کرتے رہتے تھے تاکہ ان کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائے صحابہ غلطی کتائی کے معاملے میں بہت سینسٹیف ہوتے تھے ہم اپنی غلطی کے معاملے میں کوئی سینسٹیف نہیں لیکن اگر کوئی ہمیں کچھ کہتے تو ہم انتہائی سینسٹیف ہیں یعنی ہم کیا کہتے ہیں ہم کیا لفظ بولتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کیا کیا ہم کر چکے ہیں اس معاملے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی ہمیں تھوڑی سی بھی بات کر دے تو ہم بہت سخت اسم کریار کرتے ہیں صحابہ اس سے بالکل اُلٹ ہے ان کو جب احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے بات صحیح نہیں کی تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر اس کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اس طرح اصلاح ہوتی ہیں مثلا ہم نے زمانے جاہلیت میں کچھ گناہ کیے ہم سب کو پتہ ہے ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہوئے کچھ پتہ نہیں یہاں سے اٹھے اور رستے میں پتہ نہیں کیا پیش آئے مو سے کیا نکال بیٹھیں ڈرائیور دو منٹ نہ آئے تو ہم وہیں کھڑے ہو کے پتہ نہیں کیا بڑھ بڑھانے لگے کچھ پتہ چلتا ہے اور وہ بھی عیبت میں لکھا جائے ایک سفر کے موقع پر حضرت ابو بکر اور عمر نے اپنے ساتھ ایک غلام لیا خدمت کے لیے گئے تو وہ رستے میں سو گیا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ جب تک اس کو اٹھائے نہیں یہ اٹھتا نہیں جب تک اس کو کچھ کہے نہیں کرتا نہیں یا کھلائے نہیں تو کھاتا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہم سمجھتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا جو سٹیٹس میں ہم سے کم ہیں ان کے ہم جو مرضی باتیں کرتے ہیں یعنی جب وہ مثلا سو رہے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم آپ اس میں شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم کوئی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں کہ اس نکتے کی اصلاح کرنی چاہیے وہ ایک اور چیز ہے لیکن کھڑے کھڑے اپنے آپ سے کچھ باتیں شروع کر دیں ہم ان کی غیرموجودگی میں تو اس پر بھی زبان روکنی چاہیے ہم کو احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ تقویٰ کا تقاضی ہی کیا ہے کہ ہم گفتگو میں بھی احتیاط کریں بعضوں کے تم ایسی باتیں کر رہے ہیں تو بچے بھی پاس کڑے سن رہے ہوتے ہیں پھر وہ بھی سیکھ جاتے ہیں وہ سو مجھتے ہیں یہ صحیح ہے کیونکہ امہ نے کہا ہے وہ بس ان کے لیے حجت یہی ہو جاتا ہے تو اس موقع پر اور بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے بہرحال اب کیا ہے کہ صحابہ جب ان سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی تھی یا ہم ایسی کوئی چیز کر بیٹھیں تو ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا یہی فرق بتایا گیا نا مومن اور منافق کا کہ مومن چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے اور منافق بڑے سے گناہ کو بھی ایسے سمجھتا ہے کہ سناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی بس ختم بات کام ختم ہو گیا تو جو بھی ہماری غلطیاں ہیں ہماری کوتاہیاں ہیں یہ نہ سوچا ہاں میں نے تو توبہ کر لی تھی میں نے تو معافی مانگ لی ہوئی ہے سو بات اب کیا کرنا ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے بار بار جب دعا کا وقت ہو جب قبولیت کا وقت ہو صدقے کا وقت ہو کسی خیر کا وقت ہو تو اپنے اس گناہ کو یاد کر لیا کریں کیا ہمیں نہیں پتا ہمارا معاف ہوا ہے یا نہیں کوئی گارنٹی نہیں تو مومن اپنی غلطیوں سے کبھی بھی عمل میں نہیں رہتا اور یہی چیز اس کو پھر ہمبل کرتی یہی چیز اس کے اندر سے اکڑ دور کرتی اور اس چیز کا غرور نہیں آنے دیتی کہ میں بڑا نیک ہوں کیونکہ اس کو اپنی غلطیاں یاد ہوتی ہیں ہاں منافق کو اپنی غلطیاں یاد نہیں ہوتی ہیں اور نہ اس کو پرواہ ہوتی ہے کوئی کہ میں نے غلطی کی بھی ہے یا نہیں تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے تو صحابہ میں یہاں بھی آپ دیکھیں گے اور مقامات پر بھی دیکھیں گے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے مسلسل کوشہ ہیں اب یہ بزر جہاں ربزہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد منتقل ہوئے یعنی اب لانگ ٹائم بیک کوئی ایسی بات ہو گئی تھی تو اب تک وہ اس کا کفارہ کر رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم جب بچوں کے اندر خصوصاً زبان کی خرابی دیکھیں اسے کنٹرول کریں اور اس پر بہت نظر رکھیں کہ بول کے آ رہے ہیں کیونکہ بہت سے خرابیاں زبان سے شروع ہوتی ہیں بد اخلاقی کی ابتدائی زبان سے ہوتی ہیں اور اب تو گالیوں کی ایسی ایسی قسمیں آ گئی ہیں کہ جو کبھی سنی نہ تھی اور بعض وقت ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی اب مثلاً ہیل بولنا تو بچوں نے ایک بائیں ہاتھ کا کھیل بنا رکھے ہر چیز کے لیے ہیل ہے اسی طرح اللہ کا نام نہیں پہلے جیسے کرسچنز بھی تھے یا اور بھی لوگ تو وہ گارڈ کا لفظ کہتے تھے اب گارڈ کے جگہ گوش نے لے لیا یعنی ورڈ گارڈ ہی گفتگو سے الیمنیٹ کر دیا اور اس میں وقائدہ کوشش کی گئی یہ ایک پوری ذہنیت ہوتی ہے ایک منٹالیٹی ہے تو بچوں کی گفتگو پر خاص نظر رکھیں کہ بول کے آ رہے ہیں گوش تو نہیں کہہ رہے ہیں گالیوں کے ایسے لفظ تو نہیں بول رہے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں یعنی مجھے خود یہ جو لفظ ہیل ہے اس کی اصلاح کرنے پر کافی محنت کرنی پڑی کہ میرا بچہ جب یہ لفظ بولتا تھا تو میں سخت پریشان ہوتی میں کہتا ہی تمہیں پتہ ہے تم کیا لفظ بول رہے ہو کہتا ہی نہیں خراب چیز کے لیے بول رہا ہوں انہوں نے کہا بھلے خراب چیز ہو پھر بھی یہ لفظ نکال دو اپنی دکشنری سے کیوں؟ تھوڑی سی جہنم کی ڈسکرپشن بتاؤ پھر بچوں کو کہ جس چیز کو تم نے جوگ بنا لیا ہے اور جس چیز کو تم کچھ سمجھتے ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ انہا لظا نزعاتلشوہ وہ بھڑکتی آگ ہے کہ جو چہروں کی خال چاٹ جائے گی پھر وہ آرگیو کرتے ہیں اچھا اگر ہائے کہا کہ سلام کر لیں کہ ہمیں پتا کون ہے مسلمان نون مسلمان کہ بھلے کوئی بھی ہو لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے باہر کے کلچر سے لازمی لاتے ہیں گھر میں اور یہاں کنٹرڈکشن ہوتی ہے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو اسلام پر اعتماد دیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے ایک دفعہ میں نے کافی لینگوڈجز میں سلام کے جو ورڈ یوز ہوتے ہیں ان کو کٹھا کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ میننگ دیکھو کوئی میننگ نہیں بنتا بعض اوقات اب ہیلو کا بھی میننگ کیا ہے اگر آپ کسی دیکھشن ہی میں دیکھیں ہیلو صحیح ہے وہ بھی ہیلو اور پھر ہائے کا کیا ہمانہ ہماری زبان میں وہ کیا بنتا ہے تو ہیلو کیا بولے چلے جا رہے ہیں اور بچے کو یہ کہنے کہ یہ تم جو کہو گے لکھا جائے گا تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کے زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کی اصلاح کریں ایسا ہی ایک لفظ حضرت عائشہ کی زبان سے بھی ایک دفعہ نکلا تھا ہائٹ ان کی کم ہے کہ وہ ٹھنگ نہیں ہیں کت چھوٹا ہے ان کا آپ نے فرمایا عائشہ تم نے وہ بات کہی ہے کہ جو سمندر میں ولا دی جائے وہ بھی کڑوا ہو جائے حالانکہ آپ اتنے نرم تھے اتنے محبت کرنے والے لیکن اگر کوئی لفظ غلط بول رہا ہے تو آپ اس کو وہاں روک کر اس کی اصلاح بھی کرتے تھے اسے اگنور نہیں کرتے تھے جانے نہیں دیتے تھے اچھا دو چار دفعہ کہہ لے گا پھر سمجھائیں گے وہیں اس کو رکھیں کیا کہہ دیا تم نے بعض اوقات بچے کسی کے بارے میں کچھ ڈسکرائب کر رہے ہیں ہماری ٹیچر کی شکل ایسی ہے یا وہ ایسے بولتی ہے یا وہ فلاہ ایسا کرتا ہے اور بقاعدہ نکلیں اتاری جا رہی ہوتی اور مابا بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی تھیٹر میں بیٹھیں تو ہم تو خود بگاڑ رہے ہیں ہم تو خود شیہ دے رہے ہیں ہم تو خود بتا رہے ہیں کہ ہاں تم بڑوں کے عزت نہ کیا کرو تو وہ کیا سیکھیں گے تو جب بڑوں کی کوئی بات بچے آپ کے سامنے کریں چاہے باپ کی کریں چاہے کسی استاد کی کریں چاہے وہ کسی دوست کی کریں چاہے کسی کی بھی کریں وہاں دیر اندین ان کی اصلاح کریں کہ نہیں مسلم کلچر یہ نہیں ہے نہیں وہ ہمارا فلاہ مسلم دوست ایسا کرتا ہے نہیں اس کو پتا نہیں ہوگا اس کی بھی یہ نہیں کریں کہ وہ تو جاہل ہے اور اس کو بے وقوب کہنا شروع کر دیں بچے کے سامنے کہ اس کو کیا خبر نہیں انہیں کہے کہ بس اس کو نہیں معلوم ہوگا آپ کو تو معلوم ہے آپ کو تو پتا چل گیا آپ ایسا نہیں کہیں گے